سندھ ہائی کورٹ نے شگر ملز مالکان کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے شگر انکواری کمیشن اور انکواری ریپورٹ کو کل اگم قرار دے دیا سندھ ہائی کورٹ میں شگر انکواری کمیشن کے خلاف شگر ملز مالکان کی درخواست پر سمات ہوئی اور جسٹس کے کے آغاہ اور جسٹس عمر سیال نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا جسے آج سنایا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے چینی کی قلت اور قیمت میں اضافے پر متعلق اداروں کو نئی آزادانہ تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ نیب ایف آئی اے ایف بی آر اور دیگر ادارے قانون کے مطابق چینی کی قلت اور اس کی قیمت میں اضافے کی تحقیقات کریں اس موقع پر ایڈیشنل ایڈانی جنرل کاشف پراچہ کا کہنا تھا کہ چینی کی قلت اور قیمت میں اضافے سے ہر پاکستانی متاثر ہوا ہے تحقیقات شوگر ملز مالکان کے خلاف نہیں بلکہ قلت کی وجوہات جاننے کیلئے کی تھیں شوگر ملز مالکان کے خلاف کوئی براہرہ سے الزام نہیں لگایا گیا اور نہ ہی انہیں کام سے روکا گیا بیس سے زائد شوگر ملز مالکان نے شوگر انکواری کمیشن کی تشکیل اور رپورٹ کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا جس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ یہ انکواری کمیشن غلط بنا ہے اور جو انکواری کی گئی وہ جانب دارانہ ہے عدالت سے استعداقی کے کمیشن کو کل ادم قرار دیا جائے موسیقی